دوستو اسرائیل اور حماس کے بیس گازہ پٹی کے اندر چل رہے مقابلے کے بیس جس طریقے سے اسرائیل نے لبنان اور سیریا کے اندر کئی الیکٹرونک اپکرونوں کے ذریعے حملے کیے ہیں اس کے بعد اب ہجباللہ کے کاؤنٹر اٹیکس اسرائیل کے اوپر شروع ہو چکے ہیں تھوڑی در پہلے کی خبر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسرائیل کے مارگا لیٹ علاقے کے اندر ایک انٹی ٹینگ مسائل کے ذریعے حجباللہ نے ایک اور حملہ کیا جس میں آٹھ سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں اور کئی کے ختم ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئیں جو آگے میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں ساتھ ہی ساتھ دوستو یہاں پر اب ہجباللہ کے جو ہے کاؤنٹر حملوں کے ڈر سے نیتنیاہو بنکر میں چھپ گیا ہے اس کی تصویر میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بنکر میں نیتنیاہو گھوسا ہے جس کی تصویریں اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں جو میں آپ لوگوں کو سکرین پر دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہماس جو ہے وہ گازہ کے اندر جو مقابلہ چل رہا ہے اس کو جیت رہا ہے اور یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں بلکہ ایک بڑے لیول کے اسرائیلی ادھکاری کی طرف سے ہی کیا گیا ہے آگے یہ خبر بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ گازہ سے کچھ اور اپ ڈیٹ سامنے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے پیزر سولر موبائل فون لیپ ٹاپ جیسے کئی الیکٹرونک اپکرونوں کے ذریعے لیبنان سیریا جیسے کئی دیشوں میں خاملے ازرائیل کر رہا ہے آپ یقین مانی اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو آپ کو چنتہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ حملہ صرف لیبنان اور سیریا تک سیمیت نہیں پوری دنیا میں کسی بھی ویکٹی کے اوپر ہو سکت ہے اس کو لے کر کے کچھ پترکاروں نے ہمارے دنش کے اندر آواز اٹھائی ہے جو آگے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کرے گے دوستو جس طریقے سے لیبنان سیریا میں الیکٹرونک اپکرونوں کے ذریعے حملے کیا گیا اس پر آپ کی کیا رہا ہے کیا اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں دوشی ہو اس کو کاریوی اس کے اوپر کاریوی ہونی چاہیے کیونکہ اس طریقے کے حملے سے کوئ بھی دنیا میں سیف نہیں بچے گا اگر اس کو الاؤ کر دیا گیا تو خیر کمنٹ شکشن میں اس پر فیڈبیک دیجئے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک خبر دکھا رہا ہوں یہ خبر آپ لوگ دیکھئے حجب اللہ کی طرف سے جوابی کاریوی اسرائیل کے اوپر شروع ہو چکی ہے جانکاری کے مطابق اسرائیل کے مارگا لیٹ علاقے میں حجب اللہ کی طرف سے دوسری جو ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ بڑا حملہ حجب اللہ کی طرف سے اسرائیل کے اوپر کیا گیا ہے حالانکہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں حجب اللہ کی یہ جو مسائلیں اس نے چکمہ دینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور آئرن ڈوم بھی دھرہ کا دھرہ رہ گیا اور ایر ڈیفنس سسٹم بھی یہاں پر فیل ہو چکا ہے ساتھی ساتھ ایک اور بڑی خبر دوسرے آپ نے آ رہی ہے اور یہ خبر نیترنیہ نیترنیہو کے لیے کافی زیادہ چھنتا والی ہے سیریا لیبنان میں حملے تو کروا لی ہے لیکن اس کا انجام بھی نیترنیہو کو بھگتنا پڑے گا یہ نیترنیہو جانتا ہے اور اسی وجہ سے جب ہجب اللہ کی کاؤنٹر کائیوئی ہونے والی ہے اس کے ڈر سے نیترنیہو بنکر میں گز چکا ہے اسکرین پر اس کی کچھ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آسنٹ والڈ کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے ذریعے چینل س سیون سے ہیبرو ویبسائیٹ پر یہ خبر چھاپی کا یہ لکھا گیا ہے لیبنان میں اپکرنوں میں ویسپورٹ کے بعد نیترنیہو گائلینڈ اور سرکشا پرنالی کا نیترنیہو تو اب تیل عویب کے کیریا میں بھومیگت مکھیالے کے اندر چھپ گیا ہے یعنی نیترنیہو اور اس کے تمام چمچے جو اس کے منطری وغیرہ ہیں سرکشا منطری یا پھر سینہ کے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ بنکروں میں جا کر چھپ گیا ہے کہ کہیں ایران کی طرف سے کوئی کاریو بھی نہ کر دی جائے حالانکہ ایران نے تو صاف کہہ دیا ہے اور نسر اللہ کو یہ میسیج بھی دیا ہے کہ نسر اللہ کو اب اسرائیل کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی اس نے ہماقت کی ہے اس کا خامیاجہ اس کو بہت بڑے نقصان سے اٹھانا پڑے گا حالانکہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے پہلے ہانیہ کو بھی تہران میں ختم کر دیا گیا تب ایران کچھ نہیں کر پایا تو اب کیا کر پائے گا لیکن نہیں یہ ایک الگ لیبل کی بات ہے یہاں پر حماس اتنا قریب ایران کے نہیں ہے جتنا ہجباللہ ہے ہجباللہ ایران کے ہی دم پر کھڑا ہوا ہے اور جس طریقے سے حملہ آج ہجباللہ کے اوپر لیبنان اور سیریا میں ہوا ہے اسی طریقے سے ایران کے اندر بھی ہو سکتا ہے اس لئے ایران اس معاملے کو ہلکے میں نہیں لے گا ایران کے جو آرمی چیف ہے ان کی طرف سے تو اس پرشت کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی پرتکریا بہت جلد اسرائیل کو بڑے نقصان کے ساتھ اٹھانی پڑے گی ساتھی ساتھ ایک اور بڑی خبر سامنے آئے گ گازہ کے اندر جو مقابلہ چل رہا ہے وہ ہماس جیت رہا ہے یہ دعویٰ کسی اور میں نہیں بزتی اسرائیل کے ایک سامریک سطر پر جو ہے ایک بڑے ادھکاری کے دولت کیا گیا میں آپ کو اسکرین پر خبر دکار رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماس یود جیت رہا ہے جبکہ تیل عویر شاسن ہار رہا ہے اور بڑے پیمانے پر پلسطینی پرترود اندولن ہماس گیر میں جیت رہا ہے گازہ پٹی اور پراجت نہیں کیا جا سکتا یعنی گازہ پٹی میں ہما لادی شمنی کے دورہ اس بات کی پشتی کی گئی ہے کہ گازہ کے اندر اسرائیل اس مقابلے کو ہار رہا ہے اسرائیل کسی بھی طریقے سے ہاں عام ناغریکوں کو نقصان پہنچا لے رہا ہے عام ناغریکوں کو خاتم کر لے رہا ہے کچھ ہماس کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے لیکن جس طریقے کی کامیابی کا اسپیکٹیشن اسرائیل کو تھا اس کی سینہ کو تھا وہ کامیابی اس کو نہیں مل پا رہی ہے یہاں پر ہماس ابھی بھی لانگ جو ہے ٹائم تک اس مقابلے کو جھی سکتا ہے اور لڑ سکتا ہے اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اس مقابلے کو ہار رہا ہے اور یہ ایک بڑے اسرائیلی جرنل کا خلاصہ سامنے آیا ہے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے دوستو گازہ کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کی سینہ صرف عام لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتی ہے کیونکہ ہماس انڈرگراؤنڈ ہے اس کے پاس کانے پینے کے لیے کئی سالوں کا سامان ابھی بھی موجود ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عام ناغریکوں کو اس جس میں تیراثی پرتیشت سہایتہ دو ملین وستاپیت فلسطینیوں تک پہنچنے میں سمرت ہوئی ہے یعنی کہ یہ سہایتہ ہمانیٹرین ایڈ فلسطینیوں تک نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے اب بخمری کی کگار پر اسرائیلی علاقات چھوڑ دیا اوشک کھا یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی اپورتی کے پرویش کو روکنے والی چل رہی اسرائیلی ناکابندی کے بیچ چھتیس لوگوں کی اب تک پیزورٹی یعنی موت ہو چکی ہے اور بھوک کے کارڑ لگت تین ہجار پانس سو بچوں کی جان خطرے میں ہے گازہ کے لیے یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ اسرائیل ہماس کے نام پر کس طریقے سے گازہ کے عام لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے ایک اور اپڈیٹ اب آتے ہیں یہاں پر پیزر حملہ الیکٹرونک ڈیوائس کے ذریعے جس طریقے سے اسرائیل لگتار لبنان اور سیریا کے اندر کر رہا ہے اگر اس بات سے آپ خوش ہیں کہ اسرائیل نے ٹیکنولوزی کے ذریعے یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا ہے تو شاید آپ بیلت ہیں ہمارے دیش کے ہی پترکاروں نے اس پر سوال کھڑے کے ہیں برجیش مشرا جو کی بھارت سماچار کے بڑے پترکار انہوں نے کیا لکھا پسکین پر دیکھے سرکشی تب کوئی نہیں ہے امریکہ کے پرسیڈنٹ سے لے کر عام آدمی تک جو بیروت لبنان میں ہوا وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے یہ ایک دھاتک پریوب تھا جس نے دنیا بھار کو ہلا دیا ہے الیکٹرونک اپکرن اور ہتھیار کی طرح استعمال کیے جائیں گے تو اس کے دائرے میں سرکشی کوئی نہیں ہے خاص طور پر وہ جنہیں کھترے کی وجہ سے سرکشی ملی ہوئی ہے ویدیشی الیکٹرونک اپکرن راستی سرکشی کو کبھی بھی کھترے میں ڈال سکتے ہیں خاص کر کے سبھی طرح کے الیکٹرونک ڈیوائز سولر پینل بیٹری اور ان سوچلت یا کیسے بھی اپکرن سینہ میں بھی الیکٹرونک اپکرنوں کا استعمال کرتی ہے اور سامان ناغری بھی وی 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 آئی پی کی سرکشی میں یہی اپکرن لگتے ہیں اور عام آدمی کے ہاتھ میں بھی وہی کمیونکیشن ڈیوائز ہے تو اگر آج لبنان کے اندر اور سیریا کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو کل آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں بھی اس طریقے کے حملے کیے جا سکتے ہیں کیونکہ لیپٹاوپ کے اندر آپ سب جانتے ہوگے کئی چیزیں ایسی ہیں جو اسرائیل سے منفرکچر ہوتی اسرائیل بنانے والا ہے اور اگر اسرائیل اسی طریقے سے حملے کرتا رہا تو جو بھی اسرائیل سے پنگا لے گا اس کے ساتھ یہی اسرائیل کرے گا اس میں ہمارا دیش بھی شامل ہو سکتا ہے اس لئے ہم کو زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو لے کر برجیش مسران نے سوال اٹھایا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شام میرا سنگھ جو جنرلیسٹ انہوں نے بھی اس پر سوال کڑا کیا انہوں نے کیا کہا ہے سکرین پر آپ دیکھیں لیپنان سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ لیزر فٹ گیا لیپٹاو فٹ گیا ریڈیو فٹ گیا یہ خبریں درانے والی ہیں ان کا استعمال اسرائیل تک نہیں رکے گا اگر یہ نارمل ہوا تو باقی دیش کے سطح داری دل بھی پکشتا صفائیہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے یہ بہت بڑے خطرے کی آہٹ ہے اس لئے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ حجباللہ کے اوپر یہ الیکٹرونک حملہ جو لگاتار سیریل طریقے سے کیا جا رہا ہے صدیہ کے اندر بھی ہو رہا ہے اس میں 32 سے زیادہ لوگ ختم ہو جگئے 4000 سے زیادہ لوگ رہائل ہوئے ہیں تو آپ یقین مانیے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم سب کے پاس موبائل فون ہے ہر گھر میں موبائل فون ہے اور ان کے بنانے والے کون ہے کون ہے سوچئے اگر آپ اسرائیل سے کچھ اسرائیل کے خلاف بولیں گے اسرائیل سے پنگا لیں گے تو آپ کے ساتھ بھی بھی ہوگا تو اس میں زیادہ خوشیہ منانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں نسبکش جانچ کروانے کی مان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسرائیل کو پنشمنٹ مل سکے اور ایسی حرکت نیچ ٹائم نہ کر سکے خیر اس پر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ کی اپنی کیارائی کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل پرانے ہے سبسکرائب ضرور